اسلام علیکم دوستو دوستو آج آپ سے جو میں باتیں شیئر کرنا جا رہا ہوں یہ ویڈیو موجزہ حضرت امیر المحمد علی مستوزہ کا ہے تو آپ اگر آپ کا کوئی کام کسی مشکل میں ہو یا کسی پریشانی میں ہو تو آپ اپنی منت مانگ لیں اس موجزے کے بارے میں اور آپ کی جب منت پوری ہو جائے تو آپ کو یہ موجزہ سننا چاہیے اور ساتھ ہی شرینی رکھ لینی چاہیے اور اس کے اوپر ختم دوانا چاہیے اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے اور ویڈیو شروع کرتا ہوں آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں جو ویڈیو کی نیچے لالدنگ کا بٹن نظر آ رہا ہے وہاں سے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکون کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ کو فوری مل جائیں تو اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور ہے کہ کسی شہر میں ایک غریب اور قصرِ ایال لکڑھارا رہتا تھا ہر روز جنگل جاتا لکڑیاں کارتا اور شہر میں لاکر فروغ کرتا اور بچوں کا پیٹ پالتا ایک روز لکڑھارے نے ایک روز لکڑیاں نہیں فروغ ہوئی رات ہو گئی خیال کیا کہ خالی ہاتھ کیا کروں گھر جاؤں بچے بھوگ سے بے قرار ہوں گے ان کی بے چینی دیکھ کر اور صدمہ ہوگا بہتر ہے کہ رات کو اسی جگہ بصر کروں صبح کو لکڑیاں فروغ کر کے گھر جاؤں گا اس کا بیان ہے اس کا بیان یہی ہے کہ وہ رہ گیا نفس شب کو ایک سوار موہ پر نکاب ڈالے قبلے کی طرف نمرود ہوا اور میری حالت ریافت کی اور مجھے شبت فرما کر پانچ پیسے عطا کی اور فرمایا ان پیسوں سے شرینی خرید کر مولا کوئنین مشکل کشاہ درینین کا فاتحہ نظر دے خداوند رحیم کریم اس کی برکت سے تیرے افلاس دور کر دے گا لکڑھارے نے جو پیسے خوش ہو کر رکھے رکھ لیے اسی وقت اس پر اغنودگی تاری ہوئی پھر آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اپنے گھر میں کھڑا ہے اور لکڑیاں کا گھٹھا سہن میں پڑا ہے اس نے اپنی زوجہ کو بیدار کیا اور شب کی تمام قفیت بیان کی اور کہا امیر المومنین مولا علی مشکل کشاہ کے نام کی فاتحہ دلوانے کا انتظام کرو پھر دونوں میاں بیوی نہاد ہو کر فاتحہ کے لیے شرینی مہیا کی اور عزت امیر المومنین کی نظر دے کر خود بھی کھائی اور بچوں کو بھی کھلایا اس روز اس کی لکڑیاں کا گھٹا دوانی قیمت پر فروخت ہوا دوغنی قیمت پر فروخت ہوا دوسرے روز لکڑھارہ اپنی عادت کے مطابق لکڑییں کانٹنے کے لیے جنگل گیا اور ایک خوشک درخت دیکھا بسم اللہ کہا اور کلوہارے کا ایک ہاتھ مارا تو وہ شگستہ ہو گیا دوسری ضرب یا علی کہہ کر ماری تو وہ درخت جڑ سمیت گر پڑا اور اس کی جڑوں سے ایک خزانہ زہر ہوا لکڑھارے نے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر بجا لائیا پھر اس نے اس میں سے چندہ شرفیاں لے کر بزار گیا اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر دوسرے روز گھر والوں کو لے کر اسی درخت کے پاس آیا اس جنگل کے خرید اس جنگل کو خرید کر وہاں ایک خوبصورت اور آلشان محل بناوایا اور جا بجا مسافر خانے اور آبد خانہ تعمیر کروائیں اور لنگر خانے چاری کیے بہت سے ملازمین ان کو دیکھ بال پر تقریر کیا ایک دن اس شہر کا حاکم بزر شکار اس جنگل کی طرف آ نکلا پیاس سے بے قرار ہو کر خدمتگاروں کو پانی لانے کا حکم دیا خدمتگار پانی کی تلاش میں ہر طرف پھیل گئے اتفاقاً ایک ملازم کا گزر اسی لکڑ ہارے کے محل کی طرف ہوا حاکم کے ملازم نے وہاں آدمیوں سے پانی طلب کیا انہوں نے ایک سراہی ایک پیالہ اس کے حوالے کیا وہ لے کر حاکم کے پاس آیا اس نے پانی پیا مگر اتنے تاجب سے سراہی اور پیالے کو دیکھا پھر اپنے ملازمین سے دریافت کیا کہ اسے جنگل میں یہ نفس سراہی اور یہ خوشکوار پانی کہاں سے دستیاب ہوا ملازم نے عرض کی حضور ایک سال کا عرضہ ہوا ہے کہ ایک لکڑ ہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا ہے اپنا محل بنوایا ہے اور پھر جا بجا مسافر خانے عباد خانے بنوا دیئے ہیں اور مسافر غریب و مہتاج اور حاجت منجوں کو مالا مال کر دیا ہے یہ پانی سراہی اور پیالہ اسی کے یہاں سے لائے ہوں حاکم بہت حیران ہوا اور کہا ہم نے تو اس جنگل میں کوئی کسی بستی کا نشان تک نہ دیکھا تھا اس حاکم نے حکم دیا کہ لکڑ ہارے کو مہا اہلو عوال حاضر کرو اس نے ہمرا ہمرا نے حکم کو سمجھا اور اس نے ایک سہل آدمی کو یوں طلب کرنا مناسب نہیں ارز کی کہ وہ حاکم اپنی دولت سرہ کو واپس آئے اور تمام واردات اپنی بیگم سے بیان کی بیگم نے بھی لکڑ ہارے اور اس کی زوجہ کو بلوانے کی خواہش زہر کی حاکم نے دونوں کو طلب کیا لکڑ ہارے نے حاکم اور اس کی بیگم کو شرپیاں نظر کی حاکم نے ان دونوں کو اپنے ساتھ رہنے کی خواہش کی اور وہ اسی کے پاس خوش رہنے لگے ایک روز بیگم نے ہمام جاتے وقت اپنا نولکھا ہار اپنے گلے سے اتارا اور کونٹی پر لٹکا دیا اور لکڑ ہارے کی زوجہ کیو حفاظت کی توقید تھی خدا کی شان وہ کونٹی ہار نگل گئی اور حیرت سے دیکھتی رہی حاکم کی بیگم نے ہمام سے فارغ ہو کر ہار کو نہ پایا تو اس نے دریافت کیا کہ اس نے جو دیکھا تھا کہہ دیا حاکم نے بیگم کو یقین اور اسی حالت میں دونوں ایک سال تک رہے ایک دن پھر وہی سوار خواب میں آیا اور پوچھا کہا اے لکڑ ہارے کیا تم امیر المومنین حضرت علی علیہ اسلام کی نیاز کرتے تھے دونوں نے ارج کی کہ نہیں سوار نے فرمایا یہی سواب ہے کہ تم اس بلا میں گرفتار ہو لکڑ ہارے نے ارج کی ہمارے پاس پیسے نہیں فرمایا تیرے بستر کے نیچے ہیں لکڑ ہارا خواب میں سے چونکا پڑا اور پیسے اٹھا لیے دونوں نے ہاتھ اور پیروں کی زنجیریں بھی کھلی ہوئی تھی صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک زیفہ جا رہی تھی ان دونوں نے اسے التجاہ کی اے امیر المومنین مشکل کشا کی نظر کے لیے شرینی لا دے اس بڑیا نے کہا آج میرے بیٹے کی شادی ہے مجھے بہت سے کام ہے میں نہیں لا سکتی اتفاقا ایک دوسرے زیفہ کا گزر ہوا اس کا جوان پرزند مر گیا تھا وہ رونے روتی ہوئی جا رہی تھی ان دونوں لکڑ ہارے نے اس زوجہ نے اسے شرینی خرید کر لا دینے کی خواہش زہر کی بڑیا نے امیر المومن کا نام سنتے ہی رضا مندی اظہار کی اور بلا کسی حیدر بلا کسی ہیلے غرہ شرینی لا کر بزار سے دے دی لکڑ ہارے کھلائی اور وظیفہ جب اپنے گھر واپس آئی تو اپنے بیٹے کو زندہ نہ پایا اور وظیفہ جب اپنے گھر واپس گئی جس کے بیٹے کی شادی تھی اور اس نے برائے نظر امیر المومنین شرینی خرید نے خرید کر بزار سے لانے سے انکار کر دیا تھا اس کا مر گیا یہ خبر مشہور ہوئی کہ اس بڑیا جس نے بیٹا مر گیا تھا اس بڑیا جس کا بیٹا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا تھا اور جس کے بیٹے کی شادی تھی وہ مر گیا ہے اس سے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ ہونے کا سوپ پوچھا اس نے کہا کہ کوئی سوپ تو مجھے معلوم نہیں البتہ ایک قیدی کی خواہش پر مشکل کشا کی نظر کا سمان بزار سے لا کر دیا تھا اور جب نظر کا سمان مجبور قیدی کو دے کر واپس گر آئی تو میں اپنے لڑکے کو زندہ آبایا یہ سن کر وہ بڑیا اپنے دل میں ندام ہوئی اور اگر میرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے تو میں بھی فاتح دلاؤں گی خدا نے اپنی رحمت اور اس کو زندہ کیا اور ادھر اس کونٹی نے بھی ہار اگلنا شروع کیا یہ حال دے کر حاکم کی بیگم اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ حاکم کو سنایا اس کو بھی یقین آگیا اور لکڑ ہارے اور اس کی زوجہ کونین نے بھی بے قصور قید کر دیا لہذا اس نے فوراً اس وقت لکڑ ہارے اور اس کی زوجہ کو رہائی کا حکم دیا رہائی پا کر دونوں حاکم کے سامنے حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کام کیا تھا کہ ایسی غفلت کے سواب کئی جمعیرات نظر نہ دلا سکے جس کا نتیجے میں ایسی بلاؤں میں مبتلا ہوئے اور اب جب کہ ہم نے نظر کو کیا ہے اس کی برکت خدا وند کریم نے ہم دونوں کو قید سے نجات دلائی لہذا جو شخص ہر پنچ شبعہ جمعیرات کو نظر مشکل کشلات دلاتا رہے گا وہ تمام افات ارضی سماعتی سے محفوظ رہے گا اور اس کی عمر ورزق میں اضافہ ہوگا اس کے دشمن اور بے خوہ ہمیشہ مقرر رہیں گے انشاءاللہ ترک نیاز ختم دلانے کا کیا طریقے کار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اول آخر تین تین بار آپ نے دروش شریف سات مرتبہ سورت الحمد شریف سورت فاتح اور سات مرتبہ کل ہو اللہ کی سورت اور کہیں ان سورتوں کو پڑھ کر جو سواب حاصل ہو کہیں ان سورتوں کو پڑھ کر جو سواب حاصل ہوا ہو میں اس سواب کو مشکل کونین حضرت امیر المحمنین علی بن عبو طالب علی اسلام کو حدیہ کرتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کی مشکلیں مسئیبتیں پریشانی ہیں اور اضافہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور یہ موجزہ ہے مشکل مشکل میں یاد رکھے گا